اس ٹوٹوریل کو اس لک کے ٹوٹوریل کو ہم ویسے بھی مس نہیں کر سکتے تھے بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ تھی میں جتنا ڈسکرائب کر سکتا ہوں مجھ سے بھی زیادہ ڈسکرائب کرتا ہوں اچھے سے لک کو بتاتا ہوں اتنے سارے ٹوٹوریل آپ کو بار بار دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو اسے اچھی طرح دیکھا کرو اور انسٹرگرام کو میرے کو فالو کرلو اور جو لوگ بار بار پروڈکٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ پوچھتے رہے ہیں کیونکہ پہلے میں بتا دیتا تھا اب میں نہیں بتا رہا مائٹ بھی ہو سکتا ہے بٹ میں نے ہر باری جتنے پروڈکٹس ہوتے تھے کوئی پروڈکٹس اتنے ڈیفرنشیٹ نہیں ہوتے ہیں بٹ اگر کسی کو پروڈکٹ والی نولیج چاہیے اور اچھی طرح چاہیے تو وہ ہمارا پرو کورس جوائن کر سکتا ہے لدھیانہ آکے ادھر وائز میری طرف سے جتنی بھی ہلپ ہو سکتی ہے وہ میں ساری یوٹیوب یا انسٹرگرام کے تھوڑ کرتا ہوں اگر کسی نے میرے ہاتھ سے سیکھنا ہے میرے سامنے ون آن ون ہانڈز آن پریکٹس کر کے سیکھنا ہے تو وہ پرو کورس میں آکے ساری ڈیٹیل وید پروپر نولیج لے کے سیکھ سکتا ہے then ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بہت سندر سا ٹوٹوریل کے ساتھ then ہم نے ہلکی سی اپنی فوریور فیفٹی ٹو کی براؤن پینسل لی اور اچھی طرح سے آئے بیس کو براؤنزی سا کر لیا ہے سیم شیڈ ہم پیلٹ سے لے رہے ہیں اور ویسے ہی ہم پورا آل اوور سمجھ کر رہے ہیں ہم نے دیکھو کوئی بھی پاوڈر سیٹ نہیں کیا ہے تو اسی لیے میں اپنے جو شیڈو ہے اسی کو ہی پاوڈر مانتا ہوں اور اسی کو ہی میں اچھی طرح سیٹ کرتا ہوں دیکھو کتنا پیارا لکھ آ رہا ہے ایک براؤنز کلر اچھی طرح سے دونوں جگہ ہم سیٹ کر رہے ہیں اور اسی یہی والی لکھ بہت ہی پیاری لگنے والی ہے سنگل کلر لکھ آپ دیکھنا بعد میں کتنا پیارا لگے گا میں نے لیا الکا سا شیمر اور انر کارنر پر اچھی طرح سے پلیس کر رہا ہوں تھوڑا سا انر کارنر کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اور لگائیں گے پتلا پتلا سا لائنر تو میں نے لی ریکوڈ کی پینسل بلکل لاش لائن پہ لگائی اور اسے ہلکا ہلکا سمجھ کر لیا فوریور ففٹی ٹو کے سمجھنگ پینسل کے ساتھ اور اچھی طرح سے میں لائنر ایریا پر اسے سمجھ کر رہا ہوں موٹا کرنے کی نید نہیں ہے اگر پتلا رکھنا تو پتلا ہی رکھو کئی باری سمجھ کرتے کرتے ہیں موٹا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں تو دوسرے والا بھی موٹا کر دو بٹ ڈیفرنس نہیں آنا چاہیے اس کے بعد ہم لگا رہے ہیں پرائیمر آل اوور دے سکن اچھی طرح کوئی بھی پرائیمر لگا سکتے ہو جو بھی آپ کو سوٹیبل رہتا ہے اس کے بعد ہم لگا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انڈر آئے بیگز ہیں تھوڑے سے ڈیپ ہیں تو اسی لئے ہمیں اورنج کریکٹر لگانا پڑے گا اورنج کریکٹر بنے لگایا فورہیڈ ٹان ایریا پہ اراؤنڈ دے لپس ہمارے پاس پیگمنٹیشن ہے دن انڈر آئیس پہ ہمارا تھوڑا سا ملاکش ہوا ہوئے اس پہ لگا رہے ہیں اور اچھی طرح سے میں نے اورنج وہاں پر کریکشن کریے دن اس کے بعد ہم لگا رہے ہیں ڈیریکٹ لی ابھی دیکھو کوئی نیوٹلائزر نہیں لگایا تو اسی لئے ہم تھوڑا سا اپنا بیس بنا رہے ہیں میں نے میک کی کریمی پیلٹ لی ہے اور اسے اچھی طرح سے میں پری بیس بنا کے چل رہا ہوں لائٹ لائٹ سا بیس بنا رہے ہیں نیوٹلائزر لگا لو کہ میں نے نیوٹلائزر فل فیس پہ کر رہا ہے پہ تھوڑا سا اس باری کریمی تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر رہا ہے اب لگا رہے ہیں بہت ہی لائٹ پتلی سی فاؤنڈیشن کیونکہ ہم نے نیچے ایک بیس دیا ہوا ہے تو اتنی ہی میں کوریج فاؤنڈیشن کی دے دوں تو وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے یا ریکوائیڈ نہیں ہے تو میں نے بہت ہی پتلی سی لیئر فاؤنڈیشن کی لگائی all over the face مجھ کر رہا ہوں اور then اسے اپنے سنورا کے بفنگ بریس سے ہم بلینڈ کر رہے ہیں بیسیکلی اس بریس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھی طرح ہمارا جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ سکن پہ بیٹ جاتا ہے برونزنگ کا سٹیپ پہلے کر رہا ہے میں نے جیسے کہ بولا ہے سٹیپ آگے بیچھے ہو جب کوئی فرق نہیں پڑتا جسٹ آپ کو بتا ہے کہ آؤٹکم کیا آنی چاہیے اور وہی آؤٹکم آپ نے نکال لی ہے جیسے آپ سٹیپ کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو تو میں تھوڑا تھوڑا کئی باری different techniques یا کسی کا میں نے دیکھا ہے سیکھا ہے سونا ہے تو وہ میں try کرتا رہتا ہوں تو میں نے کر رہا ہے نوز برونزنگ پہلے فل فیس برونزنگ بھی پہلے کر لی after that میں اس کے بعد ہائی لائٹنگ کرنے والا ہوں اچھی طرح سے برونزنگ کو بہت بھی زیادہ blend نہیں کرنا کہ ادھر سے آپ ختم کر دو جسٹ اس کا برونزنگ effect رہنا چاہیے then ابھی کر رہے ہیں ہائی لائٹنگ اور میں ٹو فیس کا فیر کنسیلر یوز کر رہا ہوں اور اچھی طرح سے لگا رہا ہوں under eyes, around the mouth then اس کے بعد blue cheekbone برونزنگ تک نہیں لے کے جانا نیچے نیچے یہ آپ کو smudge کر دینا ہے ہائی لائٹنگ سے ایک تو ہمیں another coverage ملتی ہے and another ہمیں ایک تو fair shade مل جاتا ہے ہمارے face uplift ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں نے برونزنگ پہلے کر رہی ہے then after that میں ہائی لائٹنگ کر رہا ہوں آپ بھی سب بھی کر سکتے ہو جیسے مرضی آپ کا effect دونوں صرف سے بہت ہی پیارا اور اچھا آنے والا ہے دیکھو ابھی آپ کو برونزنگ effect بھی دکھ رہا ہے highlighting effect بھی دکھ رہا ہے ابھی ہم blush effect لکھے آ رہے ہیں اور blush effect میں نے اچھی طرح سے اسے لگایا ہے blend کیا ہے blusher بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ان پر outcome بہت ہی زیادہ سند ہے آپ blusher کو اتنا زیادہ blend کر دیتے ہو کہ اس کا effect ہی ختم کر دیتے ہو تو ابھی ہم اچھی طرح سے crease out کر رہے ہیں crease کو set کر رہے ہیں powder set کر رہے ہیں then اس کے بعد full face پہ ہم powder لگانے والے ہیں جیسے اب کئی بار ہی under eyes deep ہوتی ہیں تو چھوٹا سا powder brush لے لو ضروری نہیں ہے blender سے نہیں ہو پا رہا تو powder brush لو اور اچھی طرح سے اسے set کر لو تھاکہ وہاں پر crease زیادہ نہ آئے آ سکتی ہیں دیکھو normal ہے ہمارے make up میں بھی under eyes پہ crease آتی ہیں smile lines پہ crease آتی ہیں کیونکہ ہم pictures and videos پہلے لے لیتے ہیں تو after result آپ کو نہیں دیکھتا کئی بار but normal ہے crease آتی ہیں but ایک ہوتی make up creases ہماری گلتی کی وجہ سے یا ہم نے زیادہ focus ہو کے نہیں کیا دھیان نہیں دیا وہ چیز نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی normal creases تھوڑی بہت تو آتی ہی ہیں تو میں نے اب کری powder bronzing and blushing کریں گے then highlighter کریں گے powder bronzing کے لیے same product use کر رہا ہوں کونسا tilbury کا compact number three tan shade بہت ہی پیار ہے then اپنے blusher کو highlight کر رہے ہیں تھوڑا سا fix up کر رہے ہیں with the powder blush اور اسے اچھی طرح سے place کر رہے ہیں اب ہماری باری آ چکی ہے eye makeup کی تھوڑا eye makeup کو soothing کر رہے ہیں تھوڑا سا blend کر رہے ہیں neat کر رہے ہیں side سے اور under eye work ہم complete کریں گے کبھی آپ کو لگتے نہ کہ eye makeup کی intensity کم ہوگی تو اسے بڑھا لو دوبارہ ابھی تو time ہے بعد میں جب وہ melt ہو جائے گا اس کا فائدہ نہیں کہ میری fix up کرنا پڑے جو چیز client تب تک نہیں بھیجنا جب تک آپ کی ساری چیزیں fix up نہیں ہو جاتی ہیں سو ابھی ہم under eyes پہ black kajal smudge کر رہے ہیں پتلا پتلا سا اور record کی pencil میری favorite pencil ہے میں یہی ویلی pencil use کرتا ہوں میرے کو اور کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ابھی ہم اچھی طرح سے kajal pencil کو blend کر رہے ہیں under eyes پہ اور تھوڑا سا same اوپر والے brown shadow کے ساتھ ہم نے اسے close کر دیا اور set کر دیا تھوڑا سا eyes کو sharp بنانے کے لیے میں نے ہلکا سا wing نکالا ہے اور اسے ہم تھوڑا سا neat کریں گے نیٹ کر رہا ہوں میں compact کے ساتھ تاکہ وہ تھوڑا سا sharp لگے دیکھو کتنا پیارا لکا رہا ہے کتنا sharp لکا رہا ہے تھوڑی سی eyes uplift ہو جاتی ہیں face uplift ہو جاتا ہے تو bronzing blushing and eyes تھوڑا uplift motion میں رکھا کرو سا ابھی ہم under eyes پہ mascara کر رہے ہیں then upper eyes پہ mascara کریں گے then اپنی favorite snora کی lashes میں apply کر رہا ہوں eyes پہ بہت پیاری بہت منک اور بہت اچھا منک ہے فلری ہے eyebrows بنا رہے ہیں eyebrows بھی آپ کی پوری accurate ہونی چاہیے properly filled ہونی چاہیے بہت زیادہ ڈاک ڈاک یا sticker type بلکل نہیں لگنی چاہیے رہ چکا ہے ہمارا lipper and lipper lipper بنانے کے لئے میں fame pencil use کر رہا ہوں from k beauty اور بہت ہی پیارا سا lipper لگا رہے ہیں برونزی سے touch میں بہت سندر لگ رہا ہے بہت ہی کمال لک آئی میں تو اپنی میک اپ کی تعریف کر رہا ہوں باقی آپ سے سننا چاہتا آپ کو یہ لک کیسے لگی اور ری کریئٹ کر کرو ٹاک کیا کرو میرے پتہ ہی لگتا آپ کیسے پریکٹس کر رہے ہاں اپریشئیٹ ضرور کرتے ہو چلو کوئی بات نہیں میرے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ لک کیسے لگی بہت جلدی نیو ٹوٹوریل کے ساتھ ملیں گے ٹل دین بائی بائی ٹیک کیئر آل دی بیسٹ